بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا جو آیت میں نبی آپ کے سامنے پڑھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آپ اپنے جو قریبی رشتدار ہیں اقربین قریبی لوگ ہیں ان کو خبردار کیجئے مطلب اب ان کو دعوت دیجئے آپ نے حضرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اب اپنے رشتداروں کو جمع کرنا چاہتا ہوں تو آپ ایسا کریں کہ ان کو دعوت دیں اس میں ظاہر بات ہے سب سے پہلے اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو آپ نے بنایا اس میں آپ کے تین چچا حضرت عباس حضرت حمزہ اور ابو لہب یہ تینوں بھی تھے اور لوگ بھی تھے تو آپ نے جب بلایا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک پیالے میں تھوڑا سا گوشت اور ایک پیالے میں تھوڑا اور یہ جو مہمان تھے ان کی تعداد چالیس سے زیادہ تھی تو کہتے ہیں کہ میں نے اسی گوشت کے ٹکڑے کیے اور پیالے میں ڈالے ایک ہی پیالے میں اور وہ پیالہ مہمانوں کے درمیان گھومیا گیا اور سب لوگوں نے اس سے گوشت کھایا سیر ہو کر اور پھر بھی پیالے کے اندر گوشت رہ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ منگوایا تو وہ ایک پیالہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ گوشت ایک آدمی کی خوراک جتنا تھا اور یہ دودھ بھی ایک آدمی کی خوراک جتنا تھا پھر دودھ کا وہی پیالے میں دودھ ڈالا گیا اور وہ پیالہ سارے شرکاہ کو پلایا گیا سب نے پی لیا سیر ہو کر اور دودھ بچ گیا اس منظر کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو ابو لہب نے کہا کہ آج بھتیجے نے ہمارے سامنے جادو کا مظاہرہ کیا ہے سہر کا مظاہرہ کیا ہے اس نے خوراک کے اوپر خدا جا نے کیا پڑھ کے پھونکا کہ کیا کیا کہ یہ اتنا سا کھانا جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اتنے لوگوں نے کھایا اور بچ گیا پھر بھی یہ اس باتچیت کو اس نے ایسے طریقے کے ساتھ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانا چاہتے تھے آپ فرما نہیں سکیں جس میں نے ماحول خراب کر دیا بات کرنے تو لوگ اٹھ کے چلے گئے اگلے دن آپ نے پھر دعوت کی آج علی رضی اللہ علیہ وسلم کہا کہ پھر ان کو بلاؤ وہ ان کو لے کر آئے اور آپ نے پھر سے یہی ان کے کھانے کا بندوبست کیا اور اس موقع پر آپ نے اپنی دعوت پہلی دفعہ ان کے سامنے رکھی آپ کی اس دعوت کو سن کر دو رد عمل سامنے آئے اور دونوں رد عمل آپ کے دو چچاؤں کی طرف سے آئے ایک رد عمل آیا ابو لہب کی طرف سے اور اس نے آپ کو بڑا سخصست کہا وہاں پر بھی اور کہا کہ بڑے سخت نتائج کی دھمکیاں دیں اسے درائیا کہا کہ یہ سارا عرب جو ہے تمہاری تکہ بوٹی کر دے گا اور یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا اور دوسرا رد عمل آیا آپ کی دوسرے چچا ابو طالب کی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ بتیجے میں مجھے تمہاری یہ بات جو ہے سمجھ میں تو نہیں آتی اور میں اس کی نسبت اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں تو میں رہوں گا تو عبد المطلب کے دین پر اپنے باپ کے دین پر رہوں گا لیکن تمہارا پشت پناہ رہوں گا تمہارے سر کے اوپر میرا ہاتھ رہے گا تمہیں میری تائید حاصل رہے گی اور تم تک کہ میں کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا تو یہ مجلس برخواست ہوئی اس کے بعد آپ نے اس سے زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر قریش کو دعوت دینے کا فیصلہ فرمائے تو پھر وہی اس کے لیے جو جگہ تھی اس زمانے میں قریش کی اور وہ کوہ صفحہ پر لوگ جمع ہوا کرتے تھے اور ایک آواز لگائی جاتی تھی اس زمانے میں یا صباح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز لگائی اور اور اس آواز سے لوگ اکھٹے ہوتے تھے جب لوگ اکھٹے ہو گئے آپ کی آواز کے اوپر پہاڑ کے اوپر سے جو لگائی گئی تھی اس موقع پر آپ نے وہاں پر پوچھا کہ ان لوگوں سے کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن حملہ آور ہونے والا ہے اور تم لوگ میری بات مانو گے تم لوگ نے کہا کہ مانیں گے اصل میں یہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی یہ بڑی ایک اس فضاء اور ماحول کے اندر ایک بہت بڑی جسے کہنے چاہے ایک نفسیاتی اس کا اثر تھا اس زمانے میں کوئی سب سے بڑی خبر اگر کوئی ہو سکتی تھی اندوہناک خبر ایسی خبر جو انسانوں کی چلتی پھرتی زندگی کو ایک دم متاثر کر دے ان کی روٹین کو ہلا دے تو وہ خبر کسی دشمن کے حملے کی خبر ہوتی تھی کہ دشمن کا اچانک آ جانا ہر چیز کو تتر بتر کر دیتا تھا تو آپ نے اس سب سے بڑی خبر کے ذریعے سے ان سے پوچھا کہ اس سے بڑی خبر تو تم لوگ کے نزدیک کوئی اور نہیں ہو سکتی یہ کہ تم پر دشمن اچانک تم بالکل بے خبر ہو اور تمہیں اس کا علم نہ ہو اور تمہارے پر دشمن آ جائے تو کیا میری زبان سے ایسی کسی خبر پر یقین کرو گے تو وہ نے کہا کہ جی آپ کی زبان پر کیوں یقین نہیں کریں گے آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے آپ ہم صادق ہیں اور آپ سچے ہیں اور یہ ساری باتیں اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہ تم کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے اگر ایسا تم لوگ کہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤں گے یہ جیسے ہی آپ کے زبان و بارک سے یہ الفاظ نکلے تو اب جس کی قسمت اور جس کی طبیعت میں جس کی قسمت میں سعادت نہ ہو اور بدبختی اور رسوائی اس کا حصہ بن چکی ہو دیکھیں یہی دعوت آپ نے وہ بکر صدیق کے سامنے بھی پیش کی ان کا جواب بھی سنیے دیکھا اور سیرتی کتابوں میں آپ نے پڑھا اور یہی بات ابو لہب کے سامنے بھی ہوئی حالانکہ وہ قرابت کا رشتہ تھا چچا تھا اپنے خاندان کا فرد تھا تو اس نے کہا ابو لہب نے کہا کہ کیا اس اکدم وہ چیخہ اس مجمع میں سے کہ آپ نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے تبت یداک آپ کے دونوں ہاتھ رسوا ہوں اور آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں جو محاورے کے اندر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے لوگ منتشر ہو گئے لیکن اللہ جل لشانہ کو ابو لہب کی یہ الفاظ اس قدر برے لگے اور اتنا اللہ تعالیٰ کا اس پر عطاب ہوا کہ جبریل امین تبت یدا ابی لہبیوں وطب لے کر اترے کہ آپ کے ہاتھوں کو توڑنے والا یا اس کو رسوا آپ کو یہ اصل میں رسوائی سے کنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی یہ کہنا ہے کہ تُو رسوا ہو جا یا تُو ناکام اور خائب و خاسر ہو جا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو یہ کہنے والا جو نام لے یہ واحد بدبخت ہے جس کا نام قرآن کے اندر لیا گیا ہے دشمنوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نہ ابو جہل کا نام نہیں ہے کسی اور کا نام نہیں ہے ابو لہب کا نام قرآن کے اندر موجود ہے کہا تبت یدا ابی لہبیوں وطب اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رسوا ہو اور یہ ناکام ہو اور یہ ہو گیا ناکام وطب آخر میں کہا ہو نہ بلکہ کہا اللہ پاک نے فرمایا یہ ہو گیا اور یہ بھی اور پھر آگے جس طرح بتایا گیا کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ شامل